دیس میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکتگوری اور آپ دیکھ رہے ہیں دائیم ٹی وی دائیم ٹی وی کے اس شو میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے جو سوشل ورکر ہیں اور جو کہ کراچی میں پوری کراچی میں نہیں آلہو اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں آج میرے دائیم ٹی وی شو میں آج ہم نے ان کو بلایا ہے جی ہاں آپ بہت سارے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں شاید ان کا نام سے اور شخصی سے واقفیت ہوں بھی لیکن میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سٹوڈیو میں ارشد انتھنی صاحب جو کہ ایک سوشل ورکر ہے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں برادر سلام برادر کیسے آپ خدا ان کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے ساتھ ہیں برادر بہت ٹھیک 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 خدا ان کا شکر ہے ارشد برادر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کچھ وقت اور حالات کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کس ملک کس شہر اور کس گاؤں سے تعلق ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا اور دائیم ٹی وی کے چیر پرسنل اشبا وکٹر کا آپ کی پولی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے دائیم ٹی وی شوپ میں بلائیا میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وزل اشخبورہ میں حاصل کی کیونکہ وہی میں بیدا ہوا وہی پلا بڑا اور اس کے بعد پھر کراجی شفٹ ہوئے پھر میں نے باکستان نیوی کو جوائن کیا باکستان نیوی میں سروس کی اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں نے اور دوسرے شوپوں میں بھی کام کیا برادر آپ نیوی میں جب آپ نے نیوی جوائن کی تو آپ خدا کی مرضی سے آپ ینگ ہوں گے ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں خدا آپ کو عزت دے لیکن جب آپ نیوی جوائن کی آپ نے تو آپ جو کہ سوشل ورکر بھی ہیں آپ کو اس ٹائم خیال تھا کہ میں یہ خدمت میں بھی ہوں گا جب میرے نیوی جوائن کی تو اس وقت میں اس خدمت میں تو نہیں تھا مگر یہ میرے اندر بچپن سے اتھی چیزیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اپنے سکول ٹائم کی کہ میرے ایک دوست تھا تو کیونکہ ہم میں بھی غریب فیملی سے پلانگ کرتا ہوں وہ بھی بہت غریب تھے تو کبھی کبھی میں اپنے لنچ جو ہے اس میں سے بھی اس کو حصہ دیا کرتا تھا کہ آپ نے نہیں کھایا تو چلو آپ بھی کھا لو ٹھیک ہے بہت اچھی تو سوشل ورک جو ہے میں یہ دوہزار سات میں سٹارٹ کیا دوہزار سات دوہزار سات اور دوہزار سترہ آپ دیکھ لئے کہ دس سال کا عرصہ ان کو خدمت میں سوشل ورکر کے طور پر ہم سب کے لئے کام کر رہے ہیں دس سال کا عرصہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو میں نے شروع کیا کہ کیونکہ ہماری قوم میں آپ کو بتایا کہ یہ ایڈوکیشن کی کمی ہے تو میں نے اس پہ کام کیا اگری بچوں کی فیسز دینا ان کے لئے ایکچل میرے پلائن میں تھا کہ میں بچوں کے لئے فری سکول بنا ہوں تو پھر کچھ ایسے کرائیسز آئے کہ میں اس پہ کام نہ کر سکا تو اس کو میں نے چھوڑ دیا بیچ میں پھر دوہزار گیارہ میں میں نے اس کو دوبارہ سٹارٹ لیا اور جب سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں بردر ابھی نیوی میں جوب چل رہی ہے تو نیوی کے جب آپ جوب میں بھی ہوتے ہیں اور سوشل ورکر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں بہت سارے ہمارے برادر سسٹر جو آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس پورے پروگرام کو مینج کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ادھر جوٹی بھی ہے ادھر یہ بھی جوٹی ہے میں ابھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا جی جی نادرین بریکنگ نیوز بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ جوب ہے وہاں سے مجھے بیسے ملتے ہیں تو وہاں proper ٹائم دینا پڑتا ہے مگر پچھلے دو سال سے میں کام کر رہا ہوں تو مجھے مشکلات پیش آتی کیونکہ اگر کسی ساتھ میری اپائنٹمنٹ ہے تو پتہ جلا جی عشت انتھنی صاحب جوب پہ ہیں تو میں نے سوچا کہ جوب تو بہت کر لی میں نے فیملی کے لیے بہت کر لیا اپنے لیے بہت کر لیا تو کیوں نہ میں اپنی قوم کے لیے کام کروں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں اپنی جوب کو اپنی قوم کے لیے خیر بات گئے دوں جی جی نادرین آپ بھی دعا کریں کہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لگن سے جوشت کے ساتھ اور دل لگا کے کام کریں تاہر کے یہ خدمت ہے سوشل ورکر کے احساس میں یہ بہت بڑی خدمت ہے جی بردر تو میں جیسے یہ آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے تقریباً دو سال پہلے ایک لون سکین پہ کام شروع کیا جی دو تین مسئلے ہیں ہماری قوم کے جو بگ پروڈرم ہیں ایڈیوکیشن نہیں ہے انہر نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہے وہ ہماری قوم سود کے قرضوں میں بھسی ہوئی ہے نائنٹی پرشنٹ پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہماری قوم سود کے قرضوں میں جھکڑی ہوئی ہے اپنی احمدنی کا جو ففٹی پرشنٹ ہے وہ سود میں دے دیتی ہے تو ترقی کیسے کریں گے اس چیز کو میں نے دیکھتے ہوئے میں نے دوزار پندرہ میں ایک لون سکیم کا آغاز کیا یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لئے ہے جو سود میں فسے ہوئے ہیں ناظرین ہمارے برادر کی بات بہت ای 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 ایم ہے اور آپ جو دیکھنے والے ہیں بہت غلط سے سنیے گا کیونکہ اہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس چکر میں اس سود کے اس لانٹی جو جس کو کہہ سکتے ہیں آپ بیماری سے فسے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے مجبوریہ ہے سب تو ہمارے بھائی خاص طور پر اس مشن پر کام کر رہے ہیں اور جی برادر آگے میں بھی ایک مثال اس کی پیش کروں گا اس طرح ہے کہ چار پانچ مہینے پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی ان کو کہیں سے میرا پتہ جلا کہ ارشت بھائی یہ کام کر رہے ہیں تو وہ میرے پاس آئی تو وہ میرے پاس جب آئی تو ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کیوں؟ ان کے اوپر ایک لاکھ روپے کا سود کا گھرزہ تھا ایک لاکھ روپے جس کا وہ تقریباً کوئی میرے خل بیس یا تیس ہزار مہینے انہوں نے مجھے بتایا تو ان کے انسٹالمنٹ شارٹ ہو گئی تو وہ سود والے نے اس کے اوپر بھی سود لگا دیا تو وہ تیس ہزار منت پے کر رہے تھے یعنی انہوں نے چودہ مہینے اس کو پے کیا تو تقریباً چار لاکھ سوپر پیسے انہوں نے سود کی مد میں پے کر دیا ایک چور امانٹ وہیں کھڑا ہوا تھا تو جب میرے پاس وہ آئے تو میرے پاس تو بہت ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے میں پینڈنگ میں رکھتا ہوں لوگوں کو جیسے 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 جس کا نمبر آتا ہے کرتا رہتا ہوں تو جب میرے پاس ان کا کیس آیا تو میں نے باقی سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ان کو ایک لاکھ روپے کی پیمنٹ کی میں نے تو آپ فوری دور پیس کو اپنا اس کو جان چھڑا ہے اس سے بہت خوب عرشد بے آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا وہ چھڑا تھا وہ چھڑا تھا لیکن خداون نے آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا تھا یہ ہونا تھا اور آپ اس مشن میں خداون نے آپ کو لکھ رہا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں بلکل میں یہی سمجھا ہوں کہ خداون نے مجھے چھنا ہے اس کام کے لئے ورنہ میں ایک چیز اس کابل نہیں تھا مجھے ایک دن مجھے خیال آیا کہ ہم تب ہی اصل کر سکیں گے جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو پیسے تو ہماری قوم کے پاس ہے سود میں جگڑی ہے کیسے آگے جائے گی تو ان چیزوں پر میں نے کام کرنا شروع کیا ارشد بھائی آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا طریقہ کار تو نہیں ان کے جیسا آپ جب انسٹالمنٹ لون دیتے ہیں ہمارے دیکھنے والے جائے اس بات بہت غور سے دیکھ رہے ہیں جب آپ لون دیتے ہیں تو کیا آپ بھی اس کے اوپر مارجن رکھتے ہیں یا آپ اس کی پیسے آپ دیتے ہیں تو اس ہی کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے واپسی کرتے ہیں نہیں اس کے اوپر میں کوئی ایسا پروفٹ لی لیتا یعنی اس کے اوپر میں ایک ڈونیشن رکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ سود میں فسا ہوا ہے پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں میں اس کو اگر اس سے ریلیز کروایا ہے بارہ چودہ پندرہ مہینے بعد اس نے اس سود خور کو لاکھوں میں پی کر دیا تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو بھی میرے پاس آتے ہیں کہ اس کو پروفٹ مت سمجھیں اس کو آپ ڈونیشن سمجھیں اپنے قوم کے لیے اس فنڈ کو انکریز کرنے کے لیے تاکہ کل کو کسی اور بھائی کے یہ پھر آپ کے کام آئے تو مثال کے طور پر اگر کسی نے مجھ سے پچاس ہزار لیا ہے تو پہلے تو ہم اس کی انسٹالورنٹ بنا لیتے ہیں پہلے تو اس نے وہ پیسے پی کرنا ہے جس نے مجھ سے لیا ہے پھر اس نے تھوڑا سا ڈونیشن لاس میں پی کرنا ہے جب میرے پیسے واپس کر دے گا وہ لون کے اس کے بعد اس نے قوم کے لیے ڈونیشن دینا ہے یعنی یہ پروفٹ نہیں ہے ناظرین ڈونیشن کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو ہمارے پاس ایک انسٹالمنٹ یا دو انسٹالمنٹ آتی ہے وہ ہم اور ضرورت مند کے لیے استعمال کر سکیں یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو سود کے لیے دیتے ہیں وہ ہمارے پر آ رہا ہے لیکن آپ کا پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے بھائی سوشل ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو اس کا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ اور ہمارے کسی بھائی کے کام آتا ہے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے ارشد انتری جو کہ سوشل ورکر ہے اور انہوں نے بہت اچھی باتیں بہت ہی آنے والے ہماری قوم کے لیے مستقبل کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تاکہ جو انہوں نے سوچ رکھا ہے خداون اس کو پورا کریں اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے سب سے پہلے خداون کے آگے اپنی جو پریشانیاں رکھیں تاکہ خداون اس پریشانیاں کو جو ہے وہ دور کر رہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انتونی بھائی کے ذریعے سے ارشد بھائی کے ذریعے سے کوئی ہیلپ ہو سکے تو آپ ضرور ان کو کال کیجئے گا نیچے آپ سکرین پہ ان کا نمبر دیکھ رہے ہیں آپ ضرور کال کریں اور وہ آپ کی بھی اسی طریقے سے خداون کی مرضی کے مطابق آپ کی ہلپ کرے گا دیکھتر یہ دائم ٹیوی شو بہت شکریہ خدا حافظ